بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت شرم کا مقام ہے جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو کچھ لیٹسٹ اپ ڈیٹس ہیں جو اس حوالے سے ہوئی ہیں وہ آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں وزیر اللہ عثمان بزدار نے ایکشن لیا اور خود نگرانے کی اور آئی جی پنجاب نے باقاعدہ لائن پر رہتے ہوئے اس آپریشن کو ہینڈل کیا اور جس میں تقریباً آج کے دن میں ایک سو بیس لوگوں کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں آئی ہے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک سو ساٹھ کے قریب جو فوٹیجز موبائل سے جو بنائی تھی ویڈیوز لوگوں نے وہ پولیس نے حاصل کی اور ان ویڈیوز کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچے اور انہیں پکڑا اور اس کے علاوہ نادرہ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی کہ فیس ریکنیشن کے ذریعے بھی لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے مرکزی ملزم جس نے باقاعدہ میڈیا کے سامنے پیش ہو کے اعتراف کیا اور خود اس نے ایک اعترافی بیان تھا اس کا جو سامنے آیا تھا کہ میں نے دیکھا اور میرے سامنے اس نے ایسے کیا اور پھر میں نے پکڑا اور یہ کیا وہ کیا مطلب وہ سارا اس کا اعترافی بیان تھا تو اس حوالے سے اسی کو مرکزی ملزم قرار دیا جا رہا ہے جسے پکڑ لیا گیا تھا اس حوالے سے اور اس کے علاوہ آج بڑی ایک خوشائند بات ہوئی کہ جو وکالہ برادری تھی سیالکوٹ کی اور چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے جو افراد تھے انہوں نے ممبران نے باقاعدہ جو تازیتی گلدستے لے کے گئے اور جائے وکوعہ پر باقاعدہ شمع روشن کی اور ان کے لئے مطلب دعا کی اور سری لنکن گورنمنٹ سے باقاعدہ سری لنکا کی عوام سے اس بات پر معذرت کا اظہار کیا گیا وہاں پہ کہ جو پاکستانی معاشرے میں جو بھی یہ انتہا پسندی پائی جا رہی ہے یا انتہا پسندی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ معافی مانگی سری لنکن قوم سے اور وزیراعظم عمران خان بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں اور سری لنکا کی طرف سے کوئی پاکستانی حکومت کے حوالے سے کوئی سخت بیان سامنے نہیں آیا اور انہوں نے اس چیز کو نظر انداز کیا لیکن اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو لوگ بھی ذمہ دار ہیں اس واقعے کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے اچھا ناظرین اس حوالے سے دو لوگ بڑے امپورٹنٹ ہیں جن کا بیان آج سامنے آیا ساد وزبی کا تو کل ہی سامنے آ گیا تھا یہ ترجمان تحریک لبیک کا کیونکہ وہاں پہ تحریک لبیک کے حوالے سے نارے لگائے جا رہے تھے جس وقت اسے مارنے کے بعد فیکٹری کے اندر مارنے کے بعد جب اسے فیکٹری سے باہر لائے گیا مردہ حالت میں اور مردہ حالت میں اس پر تشدد کیا گیا اور اسے ٹھوکریں ماری جا رہی ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے باہر ہی مار مار کے عوام نے مارا ہے یہ بات بہرحال کچھ اس میں ایسے نقاط موجود ہیں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہیڈن ہیں جو ان تصاویر سے جو وائرل ہونے والی ویڈیوز کے ذریعے سامنے آتی ہیں جنہیں تحقیقاتی اداروں کا کام بنتا ہے کہ وہ اس کے حقائق جاننے کی کوشش کریں کہ کیا یہ کسی غیر ملکی ہاتھ تو اس میں کوئی ملوث نہیں یا اس واقعے کے پیچھے کسی بڑے دشمن کی کوش سازش بھی کار فرما ہو سکتی ہے تو یہ بات تمہارے سامنے ہے کہ سری لنکا کے ٹیم پہ یہاں پہ جب اٹیک ہوتا ہے تو جب کلبوشن پکڑا گیا تو اس نے باقیدہ اعتراف کیا کہ اس میں راہ کا ہاتھ ملوث تھا تو اسی طرح یہ ابھی نیوزی لینڈ کی ٹیم کے حوالے سے جو معاملہ ہوا تو انڈیا نے براہ راست کوشش کی کہ نیوزی لینڈ کو پاکستان آنے سے روکا تو انڈیا کی طرف سے کوئی کسی بھی قسم کا موقع ہاتھ سے نہیں دیا جاتا ہے اس حوالے سے ابھی سری لنکا کے حوالے سے جو دولپمنٹس کچھ دن پہلے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کئی معاہدے دیکھنے میں آئے اور وہ ایک دوسرے کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور سری لنکا چونکہ رہا ہے اس کے انڈیا کے اثر میں حتیٰ کہ انڈیا کی جو سپائی آپریشنز تھے کچھ وہ بھی انڈیا نے سری لنکا میں لاؤنچ کیے تھے اور اس حوالے سے سری لنکا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے تو چونکہ سری لنکا وہاں پہ موجود ہے اس حوالے سے ہم صرف یہ ایک اشارہ کر رہے ہیں کہ دشمن اس میں ملوث ہو سکتا ہے اس میں ہمارے تحقیقاتی اداروں کو تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنا چاہیے اور اس میں ضروری ہے انٹیلیجنس اداروں کی شمولی تو یہ جب تحقیقات ہوں گی اور جتنے بھی لوگ پکڑے گئے ہیں یہ جو بھی سسپیکٹ ہیں بھی ان کا جب ٹیل فون ڈیٹا دیکھا جائے گا تو ان کے روابط سامنے آئیں گے کہ کہاں کہاں سے کالز تھیں یا اس واقعے سے پہلے کیا کچھ ہوا کیونکہ اب واقعہ تو ظاہری طور پر یہ لگتا ہے کہ سب کچھ سڈنلی ہوا کہ انہوں نے جو مقدس نام لکھا ہوا جو ہم نام نہیں لینا چاہ رہے ہیں لکھا ہوا نام اتارا اس نے پھڑا اور اس پہ وہ ملے مالک سے جو بیان لڑکے کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ مالک سے ملے مالک نے کوئی خاص اس میں نہیں کیا تو اس کے بعد انہوں نے اس پہ تشدد شروع کر دیا اور تشدد فیکٹری ہی میں تشدد کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوگی پھر وہ اسے اٹھا کے کھینچ کے باہر لے کے آتے ہیں باہر اس پہ تشدد کرتے ہیں اور پھر گسیڑتے ہوئے ایک اور جگہ پر لے جا کر اس پر پٹرول چھڑک کر آگ لگاتے ہیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی جب وہ تشدد سے اندر ہی مر چکا تھا تو پھر اس تشدد زدہ لاش کو ڈیڈ باڈی کو اٹھا کے باہر لانا اور باہر ایک مردہ حالت میں جو شخص ہے اس پر مزید تشدد کرنا اس کی سمجھ بلکل نہیں آ رہی ہے یہ تحقیقات میں ہی یہ چیز سامنے آئے گی کہ لاش پہ تشدد کیوں کیا گیا اور یہ جو کرنے والے لوگ تھے وہ اس میں کیا دکھانا چاہ رہے تھے کہ جو بندہ فیکٹری میں مر چکا ہے اسے فیکٹری سے باہر لا کے اس پہ تشدد کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں اسے آگ بھی لگا دی جاتی ہے آگ لگانے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جو تشدد اس پہ کیا گیا تو اس کے شواہد مٹانے کی کوشش ہو سکتی ہے لیکن فیکٹری میں مر جانے والے بندے کو باہر لا کر ایک مرے ہوئے شخص پر تشدد کرنا یہ بات یقیناً سمجھ سے بالاتا رہا ہے بہرحال جو فیکٹری کے اندر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ ہمارے اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے کہ بندے کی موت جو ہے اس کی پرانتھا کمارا کی فیکٹری کے اندر ہی ہو چکی تھی اور بعد میں اسے باہر لایا گیا بہرحال ایک تو تحریک لبیک نے بلکل ڈسون کر دی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ تشدد کی کاروائی کی اور یہ بہت آسن اور اچھا اقدام ہے بجائے اس کے کہ تحریک لبیک اسے پھر توہین رسالت یا کسی چیز کا ایشو بنا کے چلتی تو ملکی صورتحال جو ہے بہت زیادہ خراب ہو سکتی تھی